بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمیں پہتے سٹیپ اہیڈ پر ویلکم اگین آج کی جو ہماری ریمیڈی ہوگی جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیڈرون سیڈرون کے کیا سینو سیمٹمز ہوتے ہیں اور اس کی کیا نمائیں علامات ہوتے ہیں اور اس کی دوزز کیا ہیں اور اس کی انٹیڈوٹ کیا ہیں تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو میں ڈاکٹر شاہد ملک آئیے شروع کرتے ہیں آج بات کر رہے ہیں سیڈرون کے بارے میں اور بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور یہ ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھیں ساتھ بیل آئیکان کو ہٹ بھی ضرور کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک مکمل پہنچتا رہے ہیں تو دوستو آج بات کرتے ہیں سیڈرون کے بارے میں سیڈرون بیسکلی پلانٹ کنگڈم کے ایک میٹسن ہے اور اس پودے کے جو سیڈز ہوتے ہیں جو ویڈ ہوتے ہیں وہ میڈیکلی کام آتے ہیں اور اس سے ریمیڈی تیار کی جاتی ہے اور اس پودے کا نام شرف دانا یا ریٹل سنیک بین بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ پودے عام طرح پر امریکہ کے بہت سارا علاقوں میں پایا جاتا ہے اور امریکہ میں قدیم جو لوگ ہوتے تھے وہ اس کے پودے کو اس وقت بچو اور سامپ کے زہر کے طریقے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اسی لئے اس کا نام ریٹل سنیک بین بھی پڑ گیا اور اس کو سیمو روبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دواء ایسے امراض کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جو نوبتی ہوں یا جن کو میادی بخار کہتے ہیں یا جو ایسی بیماریاں جو امیادی ہوتی ہیں جو ٹائم پر ہوتی ہیں جس طرح سے ملیریا ہو گیا اور ملیریا کے جو نوبتی بخار ہوتے ہیں اس کے لئے بہت بہترین دوائی ہے یہ گرم اور مرتوب علاقوں کے لئے بہت مفید دوائی ہوتی ہے ان علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہت اچھے زبردست دوائی ہے اس دوائی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بسکلی چرچر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یا چرچر مزاج لوگوں کی ایک بہترین دوائی ہے یہ سامپ اور بچھو اور دیگر زہریلے جو کیڑم اور کڑے ہوتے ہیں ان کے کاٹنے کی بھی خاص دوائی ہے آپ وہاں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ٹاپیکلی اس کا مدد ٹنگچر جو ہے ان زخموں پر بھی لگایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اگر اس کے ہم ہیٹرو ٹو اور گائنس سیمٹمز کے اگر بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کے سردرد کی بات کرتے ہیں تو سردرد اس کا جو ایک پٹی سے لے کر دوسرے کن پٹی تک جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دائیں سیڈ پر جو چہرہ ہوتا ہے وہ پورے سیڈ پر شدید درد ہوتا ہے اور اس کے جو بخار ہوتے ہیں وہ صبح نو بجے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں اور کالی چیز دیکھنے سے یا بلیک کلر دیکھنے سے یا بلیک کوئی چیز دیکھنے سے اس کے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کے تکالیف میں وہ زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو سنکونہ ہوتی ہے جسے کنین بھی ہم کہتے ہیں اس کے بعد اثرات کے وجہ سے جب کان بجن لگ جاتے ہیں یا کان میں ایک زونزون کے آواز آتی ہے تو اس کے لئے بھی ایک خاص دوائی ہے یہ اس کی ایک خاص علامت ہے جس طرح سے یہ کیڑے مکوڑے اور سامپ کے زہر کا تریاک ہے انسیکٹ کے زہر کا تریاک ہے اسی طرح سے یہ کنین اور سنکونہ کے زہر کا بھی تریاک ہے اس کا سردر اتنا تیز ہوتا ہے کہ تمام جسم بلکل ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح سے سن ہو یا اس میں احساس نہ ہو یا احساس کی کمی ہو جس میں احساس کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو بائیں آنکھ پر شدید درد ہوتا ہے اور آنکھ کے گولے تک بھی اس میں سخت درد کرتے ہیں اور آنکھوں کے ایرد گرد کے ایریا جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ درد کر رہا ہوتا ہے اور آنکھوں کے جو نسیں ہوتی ہیں اور اس میں بھی درد ہوتا ہے اور آنکھوں کے اندر ایک سوزش کی کیفیت آجاتی ہے ایک ورم کے کیفیت آجاتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم ناک کی بات کرتے ہیں تو ناک کے اندر شدید درد ہوتا ہے اور اس کے جو ڈسچارج ہوتا ہے جو ناک سے جو ڈسچارج ہوتا ہے چارج نکلنے کی وجہ سے بہت زیادہ سودش ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ورم ہو جاتی ہے اور پین فل کنڈیشن بن جاتی ہے اور اس طرح سے اگر ہم ایکسٹرمٹیز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں تو جوڑوں کے اندر شدید درد ہوتا ہے خاص طور پر جو پاؤں اور ہاتھوں میں کے زیادہ ہوتا ہے اور جو انگوٹھے ہوتے ہیں ہاتھوں کے ہوں یا پیروں کے ہوں تو ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور ہاتھوں کے انگوٹھوں میں اگر اچانک درد آ جاتا ہے اور فورت طرح درد کا آ جانا اور ایسا درد جو کندے سے گزرتا ہوا بارد سے گزرتا ہوا کندے تک جاتا ہے تو ایسے دردوں کی یہ ایک بہترین اور خاص دوائی ہے اور اس طرح سے پاؤں میں انگوٹھوں سے درد ہوتا ہوا جو ہے وہ ایڈی تک جاتا ہے اور ایڈی میں بھی بہت درد ہوتا ہے اور ایڈی کا وہ درد جو اوپر گھتنے تک جا پہنچیں تو ایسے درد کو بھی سیڈرون بہت اچھے سے کنٹرول کرتی ہے اور خاص طور پر گھٹنوں میں پانی پڑ جاتا ہے یا گھٹنوں میں سوزش آ جاتی ہے جس طرح سے کالی آئیوڈائٹ جو ہے وہ بھی ایک بہترین میٹسن ہے اسی طرح سے اس کا جو درد ہوگا اس میں تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ ہوگا کہ یہ ایڈی سی درد جو ہے وہ اوپر گھٹنے تک آتا ہے جبکہ کالی آئیوڈائٹ کا جو درد ہوتا ہے وہ گھٹنے سے لے کر وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اگر اس طرح سے ہم اس کے فیورز کی بات کرتے ہیں یا بخار کی بات کرتے ہیں تو شام کے وقت میں بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور سردی لگنے کے بعد سردرد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں جو ہے وہ سخت گرم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے اور پورے آزا کے اندر جو ہے وہ درد ہو جاتا ہے باڈی ایک شروع ہو جاتا ہے جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے اور بہت سخت ترد کرتا ہے اور اس کے ساتھ پورے جسم میں احساس کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم شایڈرون کی بات کرتے ہیں تو شایڈرون دو میٹسن کی انٹیڈوٹ ہے لیکچس جہاں پر استعمال ہو چکے ہو تو وہاں پر اگر لیکچس کے بعد آجانا میں اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس کو انٹیڈوٹ کر دیتی ہے اور کروٹیلس کو اگر ہم یوز کر چکے ہیں تو کروٹیلس کو بھی یہ انٹیڈوٹ کرتی ہیں اگر ہم اس کی کمپلیمنٹری میڈسن کی بات کرتے ہیں تو اس کی کمپلیمنٹری میڈسن دوتے ہیں وہ آرسینک ہیں اور چائنہ ہے تو چائنہ اس کے ساتھ ہم کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور آرسینک بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی دوزز کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ ترقیوں کو ٹینسی سے لے کر تھری ایکس تک استعمال کی جاتی ہیں اور چھوٹی پیٹنسیو نے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے تو جی دوستو آج کی جو ہماری میڈسین ہے سیڈرون اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کی گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپل رہی ہوگی اور نالیش فل رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ تھامزہ بھی ضرور کر دیجئے لائک کے بٹن پرس کر دیجئے تو تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں